پل پل بدلتی رائے دوستو ہم کتنی جلدی میں ہیں نا کتنی جلدی کسی کے بارے میں کوئی رائے قیام کر لیتے ہیں دیکھئے آپ پسینے ستر بطر ہیں بہت پیاسے پر کہیں بھی پانی نہیں مل سکتا ہے ایسے میں آپ ورکش کی چھایا میں تھکان مٹانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تب ہی سامنے کی اکمارت سے پہلی منزل کی کھڑکی کھلتی ہے آپ کی اس وقتی سے آنکھیں ملتی ہیں آپ کی استحتی دیکھ کر وہ وقتی ہاتھ کے اشارے سے آپ کو پانی کے لئے پوچھتا ہے اب آپ اس وقتی کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اچھا یہ آپ کی پہلی رائے ہیں اب آدمی نیچے آنے کا اشارہ کرتا ہے اور کھڑکی بند کر دیتا ہے نیچے کا دروازہ پندرہ منٹ بعد بھی نہیں کھلتا اب اس وقتی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ آپ کی دوسری رائے ہیں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا ہے آدمی کہتا ہے مجھے دیری کے لئے کھید ہے لیکن آپ کی حالت دیکھ کر میں نے آپ کو پانی کی بجائے نیمو پانی دینا زیادہ اچھا سمجھا اس لئے تھوڑا لمبا سمجھ لگا اب اس وقتی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کو ابھی تو کوئی پانی یا شربت نہیں ملا ہے اور اپنی تیسری رائے کو دھیان میں رکھیں اب جیسے ہی آپ شربت کو اپنی جیپ پر لگاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں چینی نہیں ہے اب اس وقتی کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کے چہرے کو کھٹے پن سے بھرا ہوا دیکھ کر وہ وقتی دھیرے سے چینی کا ایک پاؤچ نکالتا ہے اور کہتا ہے آپ جتنا چاہیں اتنا ڈال لیں اب اسی وقتی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی ایک ساماننے ستھیتی میں بھی اگر ہماری رائے اتنی کھوکھلی اور لگاتار بدلتی جا رہی ہے تو کیا ہم کسی کے بھی بارے میں رائے دینے کے لائک ہیں یا نہیں واسطہوں میں دنیا اتنی سمجھ آئی کہ اگر کوئی وقتی آپ کی اپیکشاؤں کے انوروپ بہوار کرتا ہے تو وہ اچھا ہے انیہ تھا وہ برا ہے دلچسپ بندو ہے اس پر سوچی گا ضرور سوچی گا ضرور